وَلَا رَسُولِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْقَوَزْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بَلَا مَنْ أَوْفَ بِأَهْدِهِ وَتَّقَى فَإِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَقِينِ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِأَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ سَمَنِ الْكَلِّلَى اُلَا اِكَلَّا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهِ وَلَا يَمْزُرُ إِلِيهُمْ يَوْمَ الْكِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّهُمْ وَلَا هُمَ زَابِ الْعَلِيمِ صَدَقَ اللَّهُ النَظِيمِ وَبَلَّغَ لَا رَسُولُ النَّبِيْءُ كَرِيمِ السلام علیکہ رسول اللہ وآلہ حالیت وآلہ حالیت وآلہ حسین اللہ حمد عزت و احترام کے لائے نمازی بھائی و دوستو بزرگو اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر کے جس کی توفیق سے درس قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے کہ خالق کے قینات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بکشت کا ذریعہ فرمائے سورہ الامران کا ترتیب وآلہ یہ سلسلہ درس قرآن آیت نمبر 76 اور 77 کا مفہوم آپ کے گوشت گزار کیا جائے گا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بلا من اوفا باہدہی فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے کی ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں وَتَّقَا اور اللہ سے ڈر گئے تقوی اختیار کیا فَإِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ تو اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تقوی کے حوالے سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے گوشت گزار یہ بات کی جا چکی ہے کہ شریعتِ متحرہ میں تقوی کی بہت بڑی اہمیت ہے اور تقوی کے تین درجے ہوتے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان شرک میں مقتلع نہ ہو دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہِ قبیرہ نہ کرے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور بندہِ مومن جیسے جیسے تقوی کے اعتبار سے اللہ کے ڈر اور خشیت کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تقوی کے نور سے مال امال فرما دیتا ہے اور جب کسی بھی بندہِ مومن کے دل میں تقوی کا نور آ جاتا ہے تو یہ مارفت کا ایک دروازہ کھلتا ہے اور پھر جب انسان مارفت کے اس دروازے سے گزرتا ہے اس کی پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مارفت جب نصیب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے آگے سے سارے پردے ہٹا دیتا ہے اور اس مارفت کی وجہ سے پھر بعض اوقات یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ مارفت والا اور تقوی والا بیٹھا دلی میں ہوتا ہے اور خبر پاک بطن کی دے رہا ہوتا ہے کھڑا زمین کے اوپر ہوتا ہے اور خبر زمین کے اندر کی دے رہا ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دل تقوی کے نور سے جو ہے بھر جاتا ہے اور اس لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تلقین فرمائی کہ اللہ نے ہمارے جسم میں ایک لوتھڑا رکھا ہے اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہے گا اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا اور حضور نے فرمایا اللہ وحی الکل فرمایا کہ وہ جو لوتھڑا ہے وہ دل ہے تو دل کی حالت جتنی تقوی کے اعتبار سے خوف خدا اور خشیت کے اعتبار سے مضبوط ہوگی بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے اللہ تعالی اس کو تقوی کا نور زیادہ عطا فرمائے گا اور جب یہ تقوی نصیب ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس بندہ مومن کو دل کی آنکھ عطا کرتا ہے جس کے بارے میں سرکال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتتت من فراست المومن انہو ینظر من نور اللہ کہ مومن کی فراست سے ڈرو وہ اس آنکھ سے نہیں دیکھتا بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے پھر دل کی آنکھ نصیب ہوتی ہے دل کی آنکھ نصیب ہوتی ہے تو یہاں پر فرمایا کہ جو اللہ سے کی ہوئے واتے کو پورا کرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اس کو درجہ یہ نصیب ہوتا ہے کہ اللہ پھر اس سے محبت کرتا ہے دیکھو یہ کتنے بڑے عزاز کی بات ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ مومن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ سے پیار کرتے ہیں لیکن یہ مقام کتنا بلندتر ہے کہ وہ بندہ مومن اس مقام پہ پہنچ جائے کہ اللہ اس سے پیار کرنے لگا اللہ اس سے پیار کرنے لگا اور جب اللہ بندے سے پیار کرتا ہے تو وہ پیار محض اللہ کی ذات تک نہیں رہتا بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اے جبریل میں نے فلان بن فلان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے اور اس کو میں نے اپنا پیارا بنا لیا ہے تم اس طرح کرو پورے عرش پہ رہنے والے فرشتوں میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے فلان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے اور پھر حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پہ چلے جاؤ اور زمین پہ جا کے بھی اعلان کرو کہ اے زمین والو وہ فلان بن فلان جو اللہ سے دھرنے والا ہے اللہ کی محبہ دل میں رکھنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا اور اپنا محبوب بنا لیا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بے شمار ایسے اولیاء کرام ہیں بزرگان دین ہیں کہ ان کو اس جان فانی سے گئے ہوئے صدیان گزر گئی ہیں لیکن آج بچے بچے کی زبان پر ان کا نام موجود ہے کون سا بچہ نہیں جانتا حضور دات علیہ اجویری کے نام حاجہ نظام الدین اولیاء کے نام کو بابا فرید الدین گندش کل حاجہ بختیار کاکی کو نظام الدین اولیاء کو آجا جتنے عرصے پہلے یہ ہستیاں اس دنیا میں موجود رہی ہیں تب سے لے کر آپ تک درمیان میں بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے ہیں وزیر مشیر آئے ہیں بڑے بڑے جاگیردار ذمہ دار آئے ہیں بڑے بڑے عہدوں والے شورتوں والے آئے ہیں لیکن کسی کا نام اس طرح عام زبانوں پہ نہیں ہے جس طرح اللہ کے پیارے بندوں کا جو ہے ہر بندی کی زبان پہ عام ہوتا ہے اور یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کے لیے محبت کا اعلان فرمانا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی رب کی محبت میں گزاری ہے اللہ لوگوں کی زبان پر جو ہے ان کا نام جاری فرما دیتا ہے اور فرمایا فرمایا کہ جو اللہ سے کی ہوئے باتے کو بیچ دیتے ہیں وائی ماں نہیں اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں سامن اور کلیلہ تھوڑی قیمت کے بدلے میں یعنی دنیا کی تھوڑی قیمت کے بدلے میں چند ٹکوں کی خاطر جو ہے وہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتے ہیں دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر قسموں کو توڑ دیتے ہیں یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے کتنا بڑا گناہ ہے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں سے کوئی حصہ اتا نہیں فرمائے یعنی قسموں کو توڑنا جوٹی قسمیں کھانا اور پھر جو ہے اللہ سے کی ہوئے وعدوں کو توڑنا اس کے بدلے میں سزا کیا ہے اللہ کی آمد کے دن کوئی حصہ اتا نہیں فرمائے وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهِ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا دوسری سزا وَلَا يَنظُرَا إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ ان کی طرف رحمت والی نظر نہیں کرے رحمت والی نظر نہیں کرے اور چوتھا فرمایا وَلَا يُزَكِّهِمْ اور جوٹی قسمیں اٹھانے والے وعدوں کی پاسداری نہ کرنے والے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑنے والے وَلَا يُزَكِّهِمْ اللہ تعالیٰ ان کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے مہلے کے مہلے رہیں دل میں جو ہے وہ بغض حسد منافقت اور ترہ ترہ کی بیماریوں کے بہت سجے رہیں گے اور پانچوان وَلَا هُمْ عَذَابُ النَلِيمِ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگی یعنی یہ دیکھیں کہ چند ٹکوں کی خاطر ابھی یہ کل کی بات ہے کل کی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جاننے والے ان سے ایک ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا دکھ سنایا اور انہوں نے کہا کہ میں ایک بندے کے ساتھ کاروبار میں شریک تھا تو اس نے سات کروڑ کی خاطر سات قرآن پاک جو ہے وہ اس نے اٹھائے سات یعنی اس نے ایک کروڑ کی خاطر ایک قرآن پاک اس پہ ہاتھ رکھا پھر دوسرے کروڑ کی خاطر سات کروڑ کی خاطر جو ہے اس نے سات مرتبہ جوٹھی قسم کھائی اور پھر جو ہے اس نے کہا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس رسیدے ہیں پروف ثبوت ہے کہ میں نے اس کو پیسے دیے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے نہیں ملے اور اس نے جو ہے یہ قسمیں کھال اور یہ جو ہمارے ہاں ہر دوسری تیسری جگہ پہ ایسا معاملہ بنتا جا رہے کہ چند ٹکوں کی خاطر اور فضول قسم کی باتوں کی خاطر اس قسم نام چیز کو مزاق بنا کے اللہ کے دین کو مزاق بنایا جاتا ہے یہ کوئی معاملی گناہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا ہر طرف فتنیں ہو جائیں گے اور جس طرح اندھیری رات میں راستے کا معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے اسی طرح فتنوں کے اس دور میں سچ کو معلوم کرنا مشکل ہو جائے گا وہ صحابہ کرام نے پوچھا ماہ علامت و حاضر زمان یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس دور کی علامت کیا ہوگی نشانی کیا ہوگی حضور نے فرمایا یسوہ راجل مومن انوہ یمسی کافرن صبح کے وقت بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا یمسی مومن انوہ یسوہ کافرن شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا اس وقت مسلمان نہیں ہوگے کلمہ اسلام دین نہیں ہوگا حضور نے فرمایا سب کچھ ہوگا عذاب یہ ہوگا کہ یبیو دینی محرزت دنیا لوگ دنیا کی دولت کے بدلے میں اور دنیا کی شورت کے بدلے میں میرے دین کا مزاق اڑایا کریں اب ایک بندہ پانچ سو کی خاطر اگر ناجائز قسم اٹھا لیتا ہے قرآن سر پہ رکھ لیتا ہے ہاتھ قرآن پہ رکھ لیتا ہے یہ اللہ کے دین کا مزاق نہیں ہے اور آپ ذرا ویزٹ کریں جا کے تھانوں عدالتوں کچھہریوں میں یہ مزاق صبح و شام ہو رہا ہے یہ مزاق صبح و شام ہو رہا ہے تو اس لیے فتنوں کے اس دور میں ہمارے لیے یہ آیت جو ہے بڑی مانا خیز ہے کہ جو اللہ کی قسموں کو جو ہے مزاق بناتے ہیں توڑتے ہیں اور پھر جوٹھی قسموں کے سہارے وہ زدگی گزارتے ہیں تو ان کے لیے یہ پانچ عذاب ہے کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اللہ اپنی نظرِ رحمت نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پاک نہیں کرے گا اور پانچوہ ان کے لیے عذاب ہوگا تو اللہ کے حضور التجاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے کنات پسندی اور جو روکی سوکھی اللہ پاک نے کسمت نے نصیب میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رہنے کی توفیق اتا فرمائے گا چند ٹکوں کی خاطر چند درہموں اور ڈالوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کبھی جوٹھی قسموں کا سہارا نہ لینے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ دین کے ایسے مزاق سے ہم سب کو محفوظ فرمائے واقعہ دعویٰ نا ان الحمدللہ جنہا دلاللہ اللہ مسلی اللہ سیدنا و مولانا محمدن عبدکا و رسولکا کما سلیتا لا عبرہیم بوالا عبرہ انکا خیلید مجید اللہم ربنا آتینا پر دنیا سلامت اللہ پر حسنا یا خیلو یا قیون رحمت رسطہ اسلات کی ایمان سلامت رفت ایم واسلے لنا شون اللہ آمولنا اللہم ربنا تکبل مننا صلاة نشائی و درس قرآن معجم حاضرین و سلیل اللہ تعالی اللہ خیل محمد انشاءاللہ احمق 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 احمق